بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج گلبر گرین کی ایک اور نئی ویڈیو لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گلبر گرین بلاک سی کے اندر بہت ہی پیاری اور بہت بڑی مسجد ہے اس کا بھی ویزٹ کراؤں گا وہ بھی دکھاؤں گا ساتھ ساتھ ایک فارم ہاؤس ہے ساتھ کنال کا وہ بھی آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا اس کی لوکیشن پہ بھی لے کے چلوں گا یہ فارم ہاؤس جو ساتھ کنال کا ہے کافی مناسب ریٹ پر مل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کی خدمت میں اس کی ویڈیو بنا کر پیش کی جائے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو نیچے دیئے گے ریڈ بٹن کو کلک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں نہ کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک آسانی سے پہنچ سکیں تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو فرنٹ اس ٹیم ہم گلبر گرین بلاک سی کے اندر موجود ہیں اور بلاک سی کے اندر جو فارم آوس میں نے آپ دوستوں کو دکھانا ہے سب سے پہلے تو اس لوکیشن پہ میں آپ دوستوں کو لے کر چلتا ہوں وہاں تک جاتے جاتے یہ راستے میں دیکھ لیں کہ یہ میری لیفٹ ہینڈ پہ جو یہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ خالی لارڈ جو ہے یہ بھی بہت پیاری لکیشن پہ ہے اور رائٹ سائیڈ پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فارم آوس جو ہیں یہ بن رہے ہیں اور یہ سارے جو فارم آوس ہیں یہ ساتھ ساتھ کنال پر مشتمل ہیں بہت پیاری لکیشن ہے یہ گلبر گرین بلاک سی میں موجود ہے اور مین جیٹی رور سے یہاں تک پہنچنے میں ٹوٹل سات سے آٹھ منٹ لگتے ہیں اور گلبر گرین کی جو مین ایکسپریس وے ہے وہاں سے یہاں تک ٹوٹل تین منٹ کا راستہ ہے یعنی کہ بلکل مین کے اوپر ہی ہے یہ جگہ جو آپ دوستوں کو میں دکھا رہا ہوں اور جو فارم آوس میں آپ دوستوں کو دکھاؤں گا یہ بھی بہت پیاری لکیشن پہ ہے اور کافی مناسب ریٹس پر یہ سیل ہو رہا ہے اس لائن میں جتنے بھی فارم آوس ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تقریباً زیادہ تر فارم آوس جو ہیں وہ تیار ہیں اور لوگ جو ہے وہ زیادہ تر رہ رہے ہیں یہاں پر یہ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں کہ یہ ایک فارم آوس ہے جو آپ دوستوں کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں ایک یہ فارم آوس ہے اس کے علاوہ ایک آگے فارم آوس ہے جو فارسیل کے لیے ہے اور کافی مناسب ریٹس پر ہے یہ جو مین روڈ ہے دونوں سائٹ پہ آپ دیکھیں کہ ایک ترتیب سے درخت لگے ہوئے ہیں محول کو خوبصورت بنانے کے لیے اور جو روڈ ہے یہ بھی چالیس فٹ روڈ ہے دونوں سائٹوں پہ تقریباً پندرہ پندرہ فٹ کا ایریا جو ہے وہ صرف درختوں کے لیے چھوڑا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے فارم آوس جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں تو یہ جو مسجد ہے ہم بالکل مسجد کے قریب پہنچ آئے ہیں جو فارم آوس میں آپ دوستوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ سامنے آپ دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک فارم آوس ہے جو کہ فارسیل کے لیے ہے اور یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کارنر پہ مسجد بنی ہوئی ہے اور دونوں سائیڈوں پہ اس کا جو راستہ ہے دونوں سائیڈوں پہ ہے اس سائیڈ سے بھی اس کی انٹری ہے اس مسجد کی جامعہ مسجد جو ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی ہے دوسری سائیڈ پہ میں بھی لے کے آپ کو چلتا ہوں وہ سائیڈ بھی آپ دوستوں کو دکھاؤں گا اور بہت ہی پیاری مسجد ہے اور کافی بڑی مسجد ہے یہ بلاک سی کے اندر آج چونکہ فرائیڈے کا دن تھا تو مسجد کے اندر بقاعدہ ایک پروگرام بھی تھا جمعے کے علاوہ یہاں پر جو ہے جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ایک بقاعدہ لنگر کا اعتمام کیا گیا تھا آج وہ بھی چل کے میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے یہ سارا ایریہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ یہ کارنر پہ مسجد کے ساتھ ہی اٹیچ ہے یہ دیکھیں یہ لنگر بھی کچھ لوگ آپ کو کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے مور سیکل پہ یہ بندہ بیٹھ کے رام سے کھا رہا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج یہ سامنے دیکھیں یہ کچھ لوگ بھی ہیں جو مسجد سے لنگر لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ میں مسجد سے لنگر لے کے جا رہے ہیں مسجد چونکہ کافی بڑی ہے یہ گلبر گرین بلاک سی کے اندر یہ دیکھ لیں ہر بندے کے ہاتھ میں جو ہے لنگر اٹھایا ہوئا ہے اور یہ سامنے دیکھیں وہ جو دو بندے جا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی اسی طرح چادوں کے پیکٹ بنے ہوئے ہیں بقائدہ اور یہ دیکھیں کہ ہم یہ سامنے جو آپ کو آتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی آپ دیکھیں یہ ان کے ہاتھ میں بھی یہ اسی طرح پیکٹ اٹھائے ہوئے ہیں مسجد کے اندر بقائدہ لنگر تھا ہر شخص جو مسجد سے نکل رہا ہے آپ دیکھیں کہ ان کے ہاتھ میں لنگر کے پیکٹ چاولوں کے پیکٹ پکڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے بھائی تو دو پیکٹ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو یہ جو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے علاوہ اگر آپ گلبر گرین کے کسی بھی بلاگ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ پلیلسٹ بنی ہوئی ہے پراپٹی نیوز کے نام سے اس کو آپ کھولیں تو گلبر گرین کے ہر بلاگ کی ویڈیو جو ہے وہ ملے گی تو انشاءاللہ نیس کسی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ